موسیقی نواز شریف کے استقبال کے لیے کارکنان کو متحرک کرنے کا پلان مسلم لیگ نون نے آج سے جلسوں کا آغاز کر دیا شادرہ میں آج مسلم لیگ نون کا سیاسی پاور شو چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز اور حمزہ شہباز جلسے سے خطاب کریں گے 21 اکتوبر کو عوام ثابت کریں گے کہ قائد صرف نواز شریف ہیں نواز شریف معیشت بحال دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے عوام اپنے قائد نواز شریف کا بھرپور استقبال کریں گے چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیرستدارت مسلم لیگ نون یوتھ والنٹیئر کا اجلاس ہوا نواز شریف کے 21 اکتوبر کو استقبال کے حوالے سے مشاورت مریم نواز کا یوتھ والنٹیئر کے جو سو جذبے کا خراج تحسین باروں طرف ایک تباہی ایک بربادی ذمہ دار کون ہے صدر سے لے کر وزیراعظم سے لے کر ایک پولیس تک سب اعتراب کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں لیکن ذمہ دار کون ہے کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جلد نئے انتخابات کرائیں اتیارات منتخب نمائندوں کے حوالے کریں پٹرول سستہ کر کے گیس مہنگی کر دی گئی دو سو بیس ارب روپے کی مفت کی بجلی بند کی جائے آئی پی پیس کے ظالمانہ معاہدے ختم کیے جائیں قوم کو اب نئی اور دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے روٹی پچیس روپے اور بجلی کا یونٹ باون روپے ہو گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا یوٹ ٹیلنٹ ایوارڈ کنونشن سکھیتا اشوبے چشم کے پھیلاؤں میں تیزی آنے لگی شہر میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید دو سو چھتیس مریض سامنے آگئے صبح بھر میں اشوبے چشم کے ایک ہزار ایک سو چونتیس مریض ڈیپورٹ ہوئے لاہور میں مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار چھے سو بیاسی ہو گئی پنجاب میں اشوبے چشم کے مریضوں کی مجموعی تعداد اٹھان میں ہزار چھے سو ستائیس ہو گئی اشوبے چشم کے بعد ایک اور وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا نیپا نامی وائرس خطرناک قرار متاثرہ شخص بروقت علاج نہ ہونے پر تین سے چار روز میں کومہ میں جا سکتا ہے نیپا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں اور انسانوں میں امواد کی شرعہ 74 فیصد ہے محکمہ صحت نے ہائی الرڈ جاری کر دیا حکومت کا پیٹرول یا مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹرول آٹھ روپے فی لیٹر سستہ نیک قیمت تین سو تائیس روپے اٹھیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپی ڈیزل کے قیمت میں گیارہ روپے کمی نیک قیمت تین سو اٹھارہ روپے اٹھارہ پیسے مقرر بزارت داخلہ نے پیٹرول اور ڈیزل کی نیک قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا بڑھانے کو تو یہ لوگ جو ہے چھبیس روپے رات کو سوئے بڑھا دیتے ہیں آٹھ روپے جو ہے کم ہونے سے اس سے کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا میں نہیں ہی حال کیا بھی ریلیز ملے گا کسی بھی بندے کو یہ آٹھ روپے کم کرنے سے اسے تو میرا خیال ہے پٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے کمی اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے شہریوں نے پٹرول کی قیمت میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا کہتے ہیں آٹھ روپے کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کم از کم قیمت ایک سو بیس سے ایک سو پچاس روپے تک کم ہونی چاہیے پٹرول اور ڈیزل سستہ مگر کمپنیوں اور ڈیلرز کا مارجن مزید بڑھ گیا پٹرول اور ڈیزل پر مارجن میں اٹھاسی پیسے فی لیچر اضافہ تیل کمپنیوں کا سنتالیس پیسے اور ڈیلرز کا مارجن فی لیچر اکتالیس پیسے بڑھا سولہ ستمبر کو بھی پٹرول ڈیزل پر مارجن بڑھایا ہوگرہ کا مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکہ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں بیس روپے چیاسی پیسے اضافہ نئی قیمت دو سو ساٹھ روپے باندھے پیسے فی کلو ہو گئی گریلو سلنڈر دو سو چالیس روپے مہنگا نئی قیمت تین ہزار اناسی روپے مقرر اوگرہ نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا مہنگائی کا بلند گراف نیچے نہ سکا سبزیاں بھی قریب کی پہنچ سے دور ہو گئیں مارکٹ میں ٹرماٹر دو سو آلو سو پیاس ایک سو بیس سے ایک سو چالیس روپے کلو تک پروک لہسن چھ سو ادرک چودہ سو پھول گو بھی ایک سو اسی بنگ گو بھی ایک سو ساٹھ روپے کلو بیچی جا رہی ہے بینڈی ایک سو چالیس مٹر چار سو کرے لے ایک سو چالیس روپے فی کلو میں دستیاب ہے برائلر سستہ ہو کر بھی گریب کی پہنچ سے باہر مرگی کا گوش سترہ روپے سستہ ہو گیا مارکٹ میں چکن کی قیمت پانچ سو پچیس روپے فی کلو ہو گئی انڈے ایک روپے مہنگے فی درجن قیمت دو سو ستانوے روپے ہو گئے مہنگائی سے دال روٹی تک کھانا بھی مشکل دالوں کے قیمتوں میں اضافی نے شہریوں کو پریشان کر دیا ڈی سی ریٹ میں دالوں کے قیمت میں پانچ سے پچاس روپے تک کا اضافہ ہو گیا شہری مسلسل بڑھتی مہنگائی سے شدی پریشان ہو گئے سادہ روٹی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی ڈی سی ریٹ میں روٹی کی قیمت پھر بڑھ گئی قیمت اٹھارہ روپے سے بڑھا کر بیس روپے کر دی گئی تندور مالکان اور عوام روٹی مہنگی ہونے سے بلبلہ اٹھے غریب کے لیے کم از کم روٹی تو سستی رہنے دیں شہریوں کی حکومت سے اپیر انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں تو سی شہری انکم ٹیکس ریٹرن اب اکتیس اکتوبر تک جمع کروا سکیں گے ایف بی آر نے تاریخ تیس سبتمبر سے بڑھا کر اکتیس اکتوبر کر دی ایف بی آر نے حدف سے بھی تاریخ تاریخ روپے زیادہ جمع کر لیے روا مالی سال کی پہلی ساماہی میں ایک ہزار نو سو اٹھتہ روپے کا حدف رکھا گیا ایف بی آر نے حدف سے تاریخ 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 سے زیادہ دو ہزار اکتالیس ارب روپے جمع کر لیے گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں سولہ سو چوالیس ارب روپے جمع کیے گئے تھے چین پاکستان کا بہترین ہمسایہ دوست اور سٹریٹیجک پارٹنر ہے پاکستان اور چین کے تعلقات نے وقت کی قسوٹی پر ڈٹ کر مقابلہ کیا چین کی نمائیہ کامیابیاں پاکستان سمیت تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے قابل تقلید ہیں پاکستان کی حکومت اور عوام اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہماری دعائیں اور فاہشات ہمیشہ چین کے عوام کے ساتھ رہیں گی نگران وزیرعالہ محسن نقوی کا چین کے قومی دن پر پیغام پنجاب کے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالوجز میں داخلوں کی پالیسی تبدیل کر دی گئی داخلوں کے لیے حافظ قرآن امیدواروں کے اضافی نمبر میرٹ سے حضف کر دیے گئے حافظ قرآن طلبہ اور طالبات کو اب اضافی نمبر نہیں دیے جائیں گے حافظ قرآن بارے نئی پالیسی پر عمل درامت روان سال داخلوں پر ہوگا موسیقی